سر بلکل واضح تو ہوتا ہے سر حکومت بینکزی کے دعوے کر رہی ہے یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے لیکن آداد و شمار صحیح سن میں ہیں یہ حکومت کی اور اسٹیٹ بینک کے آداد و شمار کوئی بہتر سوچری دکھا رہے ہیں میں اس کو ماننے کے لیے قطعی قطعی تیار نہیں ہوں ٹھیک بلکل واضح تو ہوتا ہے کہ آداد و شمار جو ہیں وہ تو سامنے ہیں نا آپ کے ہم زیمت کر لیں کون سا آداد و شمار بہتر ہوا ہے پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی سلامتی کو پاکستان کی جورافیہی سردوں کو پاکستان کے جورافیہی جو ہے جو جوری پروگرام کو سنگین ترین خطرات لاکھ ہیں جو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں دہشتگردی کی وارداتیں ملک میں روزانہ ہو رہی ہیں جس میں بیرونی اناثر ملوث ہیں اور آپ طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت موجود حکومت صوبائی حکومتیں پارلیمنٹ سابقہ حکومتیں عوام کے ساتھ اقتصادی دہشتگردی کر رہی ہیں مستقل جن کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے بتائیے کہ یہ پھر کون سی دہشتگردی کی جنگ آپ جیتنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ بتا دیں اب آپ حقائق کی طرف آ جائیے اس سے پہلے ہی بتا دو کہ دس کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہیں پاکستان میں وہ اپنے بچوں کو پیٹ بڑھ کے کھالا نہیں کھلا سکتے اس وقت حکومت کے مطابق چھبیس میلین بچے اسکول نہیں جا رہے جبکہ آئین یہ کہتا ہے پچیس علیف آئین کہتا ہے کہ پانچ سال سے سولہ سال کے ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دینی ہے آپ نے کرپشن کی بات کی آئین کے شک تین کہتی ہے شروع بالکل میں کرپشن کا خاتمہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے عدل کی ذمہ داری ہے سپرین کورٹ ہماری قابل اعترام دار ہے کبھی الیکشن کی بات کرتی ہے کبھی ریزر سیٹس کی باتیں کرتی ہے کبھی دوسری کرتی ہے کبھی ایک یہ بھی تو کر لیں کہ پچیس علیف بھی کوئی ایک چیز ہے جس میں یہ کہا گیا کہ پانچ سال سے سولہ سال کے بچے کو لازمی مفت دینا ہے اسکول بھیجنا ہے یہ تو دوہ دار اسی تک بھی نہیں جائیں گے میں کہتا ہوں میں ایک درخواست تو پرین کورٹ سے بھی کرتا ہوں آپ سارے کام چھوڑ دیں وان ایٹی فور تھیری کے تحت حکومت کو بلا لیں پارلیمنٹ کے لوگوں کو بلا لیں اور یہ کہیں کہ بھئی یہ چھبیس ملین بچے پچیس علیف کے تحت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھیجیں ریزرٹ سیٹس ہو یا نہیں ہو مجھے پروانی ہے لیکن آپ تین سال کا مجھے پروانی ہے کہ یہ چھبیس ملین کے لیے کتنے سکول جائیں ہیں کتنے سکولوں کی ڈبل شفٹ ہوگی کتنے ٹیچرٹس آئی ہیں کتنا بجٹ چاہیے وہ بتا دیں اور اس کا ون تھاڑی سال رکھ دیں وہ آپ کو رکھنا ہے اس سے آگے میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا ریزرٹ سیٹ گئی کھڑنے میں وہ آپ رکھا لیجے اس کے بعد ان سے کہیں سپریم کورٹ خود ون ایٹی فور تھری کے تحت کہ جناب یہ تو چھبیس کا ہو گیا علاج مالجے کا تینوں پارٹیوں نے کہا ہے ڈھائی پرسن کریں گے وہ آپ رکھ دیجے اس کے بعد قرضوں پر جسود رکھنا ہے وہ آپ رکھ دیجے ہمیں دینا ہے ہمیں دفاع کے لیے ضرورت ہے وہ رکھ دیجے اس کے بعد ان سے کہیں جو آپ اخراجات کرنا چاہتے ہیں اس کے رقم بھر دیجے وہ ٹوٹل کر لیں اس میں سے پانچ ہزار کہیں بجر خسارہ ہوگا مان لیا باقی رقم آپ نے وصول ٹیکسوں میں وصول کرنی ہے عوام پر بوجھ ڈالے بغیر اور یہ کوئی بڑا کام اس لیے نہیں ہے کہ پوری قوم یہ دیکھنا اشرافیہ کی معیشت ہے جب شہباز شریف آپ سے بھی میرا سوال ہے جب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہماری ایف بی آر نے ایک سال میں پندرہ ہزار عرب روپیہ استعداد سے کم وصول کیا انہوں نے کیا نو ہزار یہ ان کے الفاظیں میرے نہیں ہیں نو ہزار عرب وصول کیا چوبیس ہزار کرنے چاہیئے تھے وہ یہ کہتے ہیں اس میں صوبہ حکومت کی انہوں نے باتیں نہیں کی قالی دھن کی بات نہیں کی اگر وہ ملائے ہیں تو بائیس ہزار بنتا ہے اگر ان تیم پارٹیوں سے تو میں محیوس ہوں اگر کسی پارٹی نے کسی سویل سوسائٹی نے کسی مذہبی جماعت میں کسی دھنے جماعت میں کوئی بھرنا دینا ہے تو یہ کہا کہ جو پندرہ ہزار عرب وزیراعظم صاحب نے کہا ہے اس میں صوبہ کا شامل کریں یہ آپ کر لیں کبھی وہ کہتے ہیں جی آئی پی پیز ارے آئی پی پیز آپ کو دو سو عرب بھی نہیں ملے گا وہ بات ختم ہو گئی تو کہتے ہیں جی تاجروں تاجروں سے آپ کو کیا ملنے والے آپ تو یہ کہیں کہ یہ پندرہ ہزار یہ بائیس ہزار عرب پورے پاکستان کا جو ہے یہ آپ وصول کریں جی ایسٹری کو کم کریں یہ تو کس سے وصول کریں تنخاز آر تب کس سے وصول کریں پہلے ان سے تو لے رہے ہیں تو تاجر یہ بچ جاتے ہیں نا سر بیچے تاجروں سے تو وصول کرنا ہے پھر جو بقیہ رقم نہیں جناب ان سے بہت معمولی رقم آ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں اگریکلچر سے آپ کو ملنے دھائی ارد روپیہ میں تو ریسرس کے بعد بات کرتا ہوں ہمارا اگریکلچر جس کا معیشت محصہ چوبیس فیصد ہے وہ دے رہے ہیں آپ کو دھائی ارد روپیہ اور تنخازدار آپ جیسے لوگ یہ دے رہے تین سو پیچھتر ارد روپیہ تو یہ جو ریٹائر لوگ سرکاری ملازمین اور ملازمین ہیں وہیں شام کو بیٹھ کے ویٹس اپ کرتے رہتے ہیں ایک پارٹی کی میسیج دوسری پارٹی کی میسیج وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں تین سو پیچھتر ارد روپیہ دے رہا ہوں سر میں آپ کو یہاں رکنا چاہوں گا ایک دفعہ دوبارہ دورا دیجئے گا ایک دفعہ پلیز چوبیس فیصد کی معیشت کا حصہ رکھتی ہے ذراعت وہ کتنا دے رہی ہے اور تنخازدار کتنا دے رہا ہے سر دھائی ارد روپیہ تقریبا یعنی تین ارد سے کم اگریکلچر سیکٹر جس کا معیشت محصہ ہے وہ دے رہے ہیں تین ارد روپیہ سے کم اوکی اور یہ تنخازدار کتنا دے رہے ہیں یہ تین سو پیچھتر ارد روپیہ دے رہے ہیں اوہ 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 دیکھیں سالہ نہ سالہ نہ اوکی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پڑھے رکھے لوگ ہیں یہ گھرے لوگ خواتین ہیں یہ کبھی یہ ان کو شام کو جو بیٹھ کے دو دو گھنٹے وارٹس ایپ میسیجز کرتے ہیں کہ فلاں کی بیل ہو گئی فلاں کی نہیں ہو گئی فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گئے خدا کے خضر سے درو ملک کو بچاؤ تم تو یہ بات کرو کہ 26 ملیم میرے بچے اسکول نہیں جا رہے میرے گھر میں پکھانے کو پیسہ نہیں ہے آئین تو 25 علیف کہتا ہے ہر ایک کو بھیجو آئین 38 تو یہ 37 تو یہ کہتا ہے ادار الانصاف ہوگا یہ تو آپ کرپشن کی آخری سن پر جا رہے ہیں میں ایک بات آپ کو یہ بتانا کیوں چاہ رہا ہوں یہ بتا دیں میں یہ پانچ کروڑ آدمیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے بینکوں میں ایکاؤنٹ رکھے ہیں کہ آئین نے کہ یہ کہا ہے جو ہمارا بینکوں کا ہے کہ یہ پروفیٹ اور لاؤس شیرنگ ہیں اور ایک بچارہ غریب آدمی جس میں میڈل کلاس کا میں آپ کو بڑی حقیقت بتا رہا ہوں جس پہ ہم بات نہیں کرتے میں الفاظوں میں نہیں جا رہا ہوں ایک آدمی نے 20-25 سال پہلے 210 کا کلارڈ ڈیفنس میں دے لیا تھا بہت سسکا ہوتا تھا 200 گس کا اب اس نے چھوڑا سا مکام مالی ہے الحمدللہ وہ بیچ نہیں جائے گا اس کو چار کروڑ روپے ملے گا اب وہ چار کروڑ روپے آگا بینک میں رکھ دے ایمانداری کا پیسہ ہے جائز آپ کو پتا اس کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا 45 فیصد ارے بھائی ایک آدمی نے مکام بیچ کے 45 فیصد اس کے منافعے پر ٹیکس جو چوری ڈاکے گا ہے اس کو ایمانسٹری پر 6 فیصد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 45 فیصد کس خوشی میں آپ نہیں لگا وہ تو ملک میں بچتیں کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں 45 کیوں لگایا یہ کہہ رہے ہیں بے روپ آنے کو کہ تم بینکوں میں پیسہ مت رکھو اس کو ڈالر بنا لو وہاں پر تمہیں بچت ہو جائے گی ڈالر بناو پیسہ بار بیچ دو آپ تو اپنی ملکی بچتیں گرا رہے ہیں پندرہ ہزار ارہ روپے جب ٹیکسوں کی وسمیلی کم ہو رہی ہے ہمارے ملک میں جو بچتیں ہو دی تھی جی ڈی پی کے تناسب سے اس میں دس ہزار ارہ روپے کی کمی ہو گئی ہے تیسری بات میں آپ کو بتا آنکھیں کھل دیجئے شہ مہینے کے اندر بینکوں نے پانچ ہزار ارہ روپے حکومت کو غرضہ دیا ہے جو ان کا کام نہیں تھا آپ کو پتا ہے پچیس کروڑ کی عبادی میں انہوں نے کتنا دیا ہے سو ارہ روپے کوئی ساجے سنت تجارہ زراد وہ تو سو روپ ہے حکومت کو خرضے دی جو ہے پانچ سو روپے اور بائیس فیزن انٹرسٹریٹ پہ دیا سر ٹیکسوں کی چوری مت روپ ہو ہم تو ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں ہمارا کام بھی آسان ہو گیا ہمارا منافع بڑھتا چلا جائے گا ملک گیا جہنم میں اور تم اپنا منافع بنا لو تو پھر وہ کائیں جی سرمایہ کاری آئے گی مجھے بتا دیں تو میں یہ باتیں تین بتائیں پھر آپ دیکھیں کبھی کبھی شور آتا ہے پنامہ ہمیں لوٹ لیا پنامہ چلا گیا دبائی لیگ چلا گیا ارے بھائی میں نے اس وقت بھی کہا تھا ایک پیسہ نہیں آئے گا کوئی پاکستانی مجھے بتا دیں کوئی سیاسی پارٹی بتا دیں کوئی دانشور بتا دیں کوئی مسکی بتا دیں کوئی مذہبی جواب بتا دیں جو یہ کہہ جو کہ جی بھار کا بات ضرور کریں جو ملک کے اندر چوری کا پیسہ ہے جو پراپرٹی ویڈوری کی ہے بینکوں میں چوری کا پیسہ پڑا قومی بچت میں پڑا ہے جس کی تفصیل آپ کے پاس ہے جس کا قانون ہے موجود ہے بغیر کورٹ میں جائے آپ لے سکتے ہیں اس کی بات کرنا گناہ سمجھتے ہیں کوئی یہ سیاسی پارٹی بتا دیں کبھی کہہ رہے ہیں پنامہ کبھی کہہ رہے ہیں اس لئے ان کو پتا ہے کہ وہ پیسہ آنے والا نہیں ہے تو شور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ گڑ جوڑ ہے ان چیزوں پر شور کر رہے ہیں جو نون ایشیوز ہیں جس میں کچھ نہیں ملنا اگر آج یہ ایک دھرنا کر دیا جائے کہ پندرہ ہزار ساتھ عرب کی ٹیکس کے کمی بتائی ہے شہباز شریف صاحب نے وہ کریں اس کے بعد آپ کو جو ہے جی ایسٹری کو ہٹھ فیصد پر لے کے آئیں اٹھارہ پر نہیں اس سے غلط کم ہوگی پیٹرلیم لے گی بھٹر کو ختم کریں یہ جو عامدنی بڑھے گی اس کو تعلیم پڑھ رہے ہیں سیعت میں کریں اب جی ایسٹری کبھنے سے مہنگائی کم ہوگی وہ ایک مطالبہ کر آپ مجھے کسی دانش فر کا کسی میڈیا کا کسی سویل سوسائٹی کا نہیں کریں گے ملک پرابلم یہ ہے جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ہم نے کبھی کسی اور دانش فر سے سنی ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے راکٹ صاحب کہ یہ پوری ڈیریکشن ہی غلط ہے کہ اس میں ہم جا رہے ہیں